الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از یوہی ربکا الی الملائکت انی معاکم فسبیت اللزین آمنون سعلکی فی قلوب اللزین قفر الروبا فضربو فوق العناک وضربو منهم کل بنان ذالک بعنهم شاقوا اللہ ورسوله فمن یشاقق اللہ ورسوله فعن اللہ شدید العقاب ذالکم فزوکوه وعن للقافرین عذاب النار صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلو علیہ کثیرا سورة العنفال آیات ہیں بارہ تا چودہ ارشاد بری طالع ہے از یوہی ربکا الی الملائکت جب تیرے رب نے حکم بے جا فرشتوں کو کہ اَنِّي مَعَاكُمْ فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم مسلمانوں کو صحبت رکھو میں کافروں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دوں گا پس تم ان کو مارو ان کی گردنوں پر اور کاتو ان کے پور پور غزوہ بدر کا ہی تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو فرشتے مدد کے لئے بھیجے اور مسلمانوں کی دل جوئی کے لئے کہ مسلمان ثابت قدم رہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان فرشتوں سے یہ کہا دیکھیں اس غزوہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بہت زیادہ انامات فرمائے خصوصا جو بدر میں صحابہ اکرام شریک ہوئے تھے پہلے انام کا تذکرہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں جہاد کے لئے نکالا کما آخراجہ کا رب کا کس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں جہاد کے لئے نکالا پھر دوسرا جو انام اللہ نے فرمایا وہ فرشتوں کی مدد کا تھا اور تیسرا انام جو اللہ رب العالمین نے جس کا تذکرہ فرمایا وہ دعا کی قبولیت اور مدد کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور مسلمانوں کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مدد کا بادہ جو تھا وہ کیا وہ پورا فرمایا اور چوتھا انام جو مسلمانوں کے اوپر اونگ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کی رحمت اور اونگ کا جو ہے وہ چھا جانا اور پانچوہ انام جو اللہ رب العالمین نے وہاں بارش برسا دی وہ بھی مسلمانوں کے لئے ایک باعث رحمت اور یہاں اللہ رب العالمین نے مزید اناموں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو وہ ثابت قدم رکھیں اور اللہ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یعنی اصل مدد تو اللہ کی ہے اللہ نے فرمایا ساول کی فی قلوب اللہ زینہ کافر روب میں ان قریب کافروں کے دلوں پر ان کا روب ڈال دوں گا اصل چیز تو وہ ہے جب کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی دلی طور پر مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا روب ہی کافروں کے دلوں پر ایسا ڈال دیا کہ پھر کافر جو تھے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے تو اللہ نے حکم دیا کہ جب یہ مقابلے کے لئے آ جائیں تو پھر ان کی گردنوں کے اوپر مارو یعنی پھر ان کی گردنیں اڑھا دو پھر ان کا کوئی لحاظ نہ کرو اور ان کے پور پور بنان کہتے ہیں یہ جوڑ جو ہوتے ہیں یہ جو پورے ہوتے ہیں یعنی ایک ایک چھوٹا چھوٹا عزب جو ہے وہ بھی ان کا نکارہ کر دو تاکہ یہ اسلام کے مقابلے کے لئے پھر دبارہ نہ نکل سکے یہ سرہ کچھ کیوں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اس واسطے ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوئے ان کے مخالف ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن بنے گا اس کی یہی سزا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہوگا اس کی یہی سزا ہے وَمَنْ يُشَاقِكِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوا تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے ذَلِكُمْ فَإِذُوكُهُ یہ تو تم چکھ لو یہ دنیا میں جو چکھا ہے غزوِ بدر میں کافروں کے ستر بڑے بڑے پہلوان جو تھے بڑے بڑے جنگ جو تھے وہ مارے گئے اور ستر ہی ان کے قیدی بھی ہوئے جن کو مسلمانوں نے قیدی کر لیا جکڑ لیا انہیں تو یہ دنیا میں انہیں یہ عذاب اس عذاب کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ جو نہیتے تھے جن کی تداد بھی بڑی تھوڑی تھی اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے کافروں کا سارا غرور جو تھا وہ خاک میں ملا دیا بلکہ یوں سمجھیں کہ مشرقین کی اللہ رب العالمین نے جڑ کاٹ کے رکھ دی تو اللہ نے فرما یہ تو چکھو دنیا میں مزا وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور کافروں کے لیے جو اصل عذاب ہے وہ تو دوزخ کا عذاب ہے اور وہ عذاب ایسا ہے جس سے وہ کبھی بھی چھٹکارہ نہیں پا سکیں گے کافر کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے اصل عذاب تو وہ ہے اللہ رب العالمین نے دیکھے اس غزوے کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور جو اللہ نے انعامات فرمائے جو فرشتوں کو بیجا ایک ایک چیز کو بڑا تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور اس کے بیان فرمانے کا ایک مقصد ہے کہ ہر زمانے کے مسلمانوں کو فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی جب بھی اسلام کے لیے کوئی ایسا وقت آئے تو پھر بدر و عہد کو سجانہ ہوگا اور یہ حالات دنیا میں بنتے رہے ہیں آج پھر مسلمانوں کے اوپر بڑا ایک کڑا امتحان اور وقت آیا ہوا ہے اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بجائے اس کے کہ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ظلیل و خار ہو رہے ہیں سو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں اور اپنے دلوں میں باہمی محبت پیدا کریں اور جس طرح بدر میں صحابہ اکرام نے ثابت قدمی دکھائی تھی آج بھی اسی قسم کی ثابت قدمی کی ضرورت ہے آج پھر اسلام کو دنیا پر اسلام کے نظام کو دنیا پر لاغو کرنے کے لیے بدر و احد کو سجانہ ہوگا یہی نماز ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ غزوہ جو تھا یہ رمضان کے مہینے میں لڑا گیا صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے توڑ دو اور جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی مؤخر کی ہیں قضا کی ہیں نمازیں میں ہم تو ویسے نہیں بڑھتے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں قضا بھی کر دیتے ہیں ہمارے ہاں تو نماز کی اہمیت ہی نہیں جب اسلام کے دفاع کی باری آئے گی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے روزے کو قضا کیا جا سکتا ہے نماز کی قضا ہو سکتی ہے لیکن اسلام پر جو اگر کوئی حمل آور ہو تو اس کے دفاع کی قضا نہیں ہو سکتی اسلام ہمیں سمجھا کیا رہا ہے ہمیں ان چیزوں پر کبھی بیٹھ کر غور کرنا چاہیے اسلام آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں بیان کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اسلام کس طرح پروان چڑھا کس طرح دنیا پہ چھایا ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا اور اسی راستے پر چلنا ہوگا اللہ ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاز زبان موسیقی